بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے اور ہر آپ کے ساتھ چار رہے تھے صبح ہوتے ہی امام حسین البیزہ کے مقام پر رکھ کے صبح کی نماز اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کی اور روانہ ہوئے زہر کے وقت سرزمین نبوی پہنچے ابن زیاد کے قاسد نے خط جناب حر کے حوالے کیا جس میں ابن زیاد نے تاقید کی تھی کہ امام پر سختی کرو اور انہیں بے آبو گیا زمین پر اتارو میرا الچی تمہارے ساتھ رہے گا تاکہ مجھے خبر دیتا رہے کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے یا نہیں جناب حر نے خط امام حسین کو پڑھ کر سنایا امام نے فرمایا ہمیں نینوی یا غازریہ میں اترنے دو زبیر نے کہا مجھے آنے والے حالات مزید مشکل لگ رہے ہیں اس وقت ہر اور ان کے ساتھیوں سے لڑنا آسان ہے کیونکہ جو لوگ بعد میں آئیں گے ہم ان سے نہ لڑ سکیں گے امام حسین نے فرمایا کہ میں جنگ شروع کرنے والوں سے نہ ہوں گا امام حسین چلتے چلتے کربلا پہنچ گے جناب حر امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہیں سفر سے باز رکھا جناب حر نے کہا یہاں اتریں کہ یہاں دریائے فراد قریب ہے امام کو جگہ کا نام پوچھنے پر کربلا بتایا گیا امام نے حکم دیا کہ سازو سامان یہاں اتار دیا جائے یہ جمعرات دو محرم کا دن تھا اس کے بعد امام نے کربلا کا رکبہ نینوی اور غازریہ کے باشندوں سے ساٹھ ہزار میں خرید لیا اور معایدہ کیا کہ جب بھی کوئی ظاہر آئے گا تو آپ ہی قبر کی طرف نشاندے کی جائے گی اور بعد از شہادت ان کے جسموں کو دفن کیا جائے گا اور اس زمین کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں گے اور جو لوگ قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے تین دن تک ان کی زیافت کا احتمام کریں گے دو محرم کو کربلا آمد کے بعد حر بن جزید نے ایک خط عبیداللہ بن زیاد کو لکھا اور اسے اس عمر کی اطلاع دی حر کا خط موصول ہونے پر عبیداللہ بن زیاد نے ایک خط امام حسین کے نام لکھا جس میں لکھا کہ مجھے آپ کے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی ہے یزید بن ماویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں یہاں تک کہ آپ کو قتل کر دوں یا آپ کو اپنے یا یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کر دوں امام حسین نے خط پڑھنے کے بعد پھار دیا اور کہا اس خط کا جواب اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا قاسد ابن زیاد واپس چلا گیا اور جا کر ابن زیاد کو ساری صورتحال بتائی ابن زیاد نے امام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا